اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل سب لوگ کی چندوین پر آج ہم بنانا سکیں گے مسالہ بھنڈی جو بہت ہی تیسٹی بھی بنے گی اور بہت ہی کم ٹائم میں اور اس طریقے سے آپ ایک بات ضرور ٹرائی کریں گے روز روز آپ اسی طرح بنانا پسند کریں گے یقین مانے تو چلیے سے چھٹ پٹ بنانا سرو کرتے ہیں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھ میں یہ بیل آئیکن ضرور دبائیں اس سے آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے ملے گی تو جس کے لئے میں نے یہاں پہ لی ہے پانچ سو گرام بھنڈی اسے میں نے دھو کر اچھے سے ساپ کر لی ہے اب اس کی اوپر سائیڈ والا یہ کٹ لیں اور اسے تھوڑے لمبے سائز میں ہم اسے کٹ کر لیں گے سائز اپنی پسند سے جیسا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ اسی طرح ہمیں سارے بھنڈی کو کٹ کر لیں گے دیکھیں یہاں میں نے سارے بھنڈی کٹ لیں گے اب اسے ایک بٹن میں نکال لیں گے اب اس میں اٹھ کریں گے ایک بڑی چمچ بیسن جی ہاں اسے اس کا فلیور بہت اچھا تھا آپ ایک بھر ضرور اس طرح ٹرائ کریں تو یہاں پہ ایک بیسن کو اس میں اٹھ کریں گے اور آدھی چھوٹی چمچ یہاں پہ لال مچ پوڈر لیں گے اور آدھی چھوٹی چمچ حلدی ان سب کو اچھے سے بھنڈی میں مکس کر لیں گے ابھی اس میں تھوڑا سا پانی چھڑک لیں گے تاکہ جو بیسن ہم نے اس میں اٹھ کیا ہے وہ اچھے سے بھنڈی میں چپک جائے تو اس اچھے سے ملا لیں گے تو دیکھیں بیسن اور مسالی کتنے اچھے سے چپک گئے ہیں بھنڈی میں اب چلی سے فرائ کریں گے تو یہاں ایک پین میں آٹھ کریں گے ایک بڑا چمچ کوکنگ اوائل کو اچھے سے چاروں سائٹ سے پھیلا لیں گے اور گیس فلم کو ابھی میں نے ہائی رکھے ہوئی ہے تو یہاں پہ بھنڈی کو آٹھ کریں گے اور اسے ہمیں میڈیم فلم پہ قریب تین سے چار منٹ کے لیے بھوننا ہے تب تک جب تک یہ سیسٹی پرشن تھوڑا یہ سوفٹ ہو جائے تو ہمیں پانچ سے چھ منٹ لگتار اسے چلاتے ہوئے میڈیم فلم پہ فرائ کرنا ہے تو یہ دیکھ رہے نا اسے مجھے فرائ کرتے ہوئے چھ منٹ ہو چکے ہیں بھنڈی لبک سکٹی پرسنٹ تک سوفٹ ہو گئی ہے یعنی کہ گھل چکی ہے تب اس پین پہ ہمیں برطن میں اسے نکال لیں گے اور اسی پین کو ساف کر کے میں نے یہاں پہ لی ہے اب اس میں آٹھ کر رہی ہوں دیر بڑی چمچ کوکنگ اوائل اور یہاں پہ لوں گی ایک چھوٹی چمچ کھڑا جیرہ اور ایک می پاوڈر یعنی کہ بلیک پیپر اور ایک چھوٹی چمچ ہندی پاوڈر اور ایک چھوٹی چمچ نمک میرے ویڈیو کسی وجہ سے وہاں پہ ریکارڈ نہیں ہو پائی ہے تو میں نے جو اس میں انگیجن ایڈ کیے وہ میں نے بتا دی ہے تو ان سب مسالوں کو اچھے سے ایک بار میسک کر لیں گے اور یہاں پہ ایڈ کریں گے ایک بڑی سائز کے پکے ہوئے ٹماٹر کا پیسٹ یعنی کہ پیوری ہم اسے بھی اچھے سے مکس کریں گے ہم یہاں پہ ان مسالوں کے ساتھ اور اچھے سے نکس کرنے کے بعد یہاں پہ اس میں اٹھ کریں گے تھوڑا سا پانی تاکہ اسے ہم اچھے سے پکائیں گے قریب 6 سے 7 منٹ تک اسے میڈیوم فلیم پہ ان مسالوں کو ہمیں اچھے سے پکانا ہے تو یہاں پہ میں نے کوارٹر کپ پانی اٹھ کی ہے اور اسے ایک بار اچھے سے اور ملا لیں گے اور ملانے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے کور کر کے میڈیوم فلیم پہ اسے 5 سے 6 منٹ کے لیے ان مسالوں کو پکنے رہیں گے اب بیچ بیچ میں آپ اسے چلاتے رہیں ڈھکن کھل کر تاکہ مسالیں ایک والی سب سائٹ سے اچھے سے بھون جائے تو 6 سے 7 منٹ بھوننے کے بعد میں یہاں پہ اٹھ کر رہی ہوں ایک بڑی چمچ دہی دہی خوب اچھے سے فیٹ لیں اس کے بعد اس میں اٹھ کریں اور گیس فلیم کو بلکل لو کر دیں اس پائنٹ پہ دہی کو اٹھ کریں نہیں تو دہی آپ کی فٹ سکتی ہے تو دہی کو اٹھ کرنے کے بعد یہاں پہ اسے اچھے سے مکس کر لیں گے اور اچھے سے مکس کرنے کے بعد اسے ہم کور کریں گے اور کور کر کے اسے بھی تین سے چار نٹ ان مسالوں کو بھوننے دیں گے یعنی کہ پکنے دیں گے تو یہاں پہ دیکھیں تین نٹ ہو چکے ہیں آئل بھی بہت اچھے سے سیپلٹ ہو گئی مسالے بہت اچھے سے بھون چکے ہیں اس کا کلر دیکھ رہی نا کتنا اچھا آیا ہے بھوننے کے بعد یہ مسالے تو اب اس میں ہم اٹھ کریں گے ہمارے تلے ہوئے بھنڈی اس پوائنٹ پہ اٹھ کریں پھر بھنڈی کو بھی اچھے سے مسالے کے ساتھ مکس کریں گے گیس فلم کو اس پوائنٹ پہ ہائی کر دیں گے اور ہائی فلم پہ اچھے سے بھنڈی کو ملا لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ اٹھ کریں گے ہاف کا پانی اب پانی کو بھی اچھے سے بھنڈی کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اچھے سے ملانے کے بعد اسے ہم کور کر دیں گے کور کر کے ہائی فلم پہ ایک اوبال آنے دیں گے اور اس کے بعد گیس فلم کو لو کر دیں گے لو فلم پہ اسے ہمیں دس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے تو دس منٹ کے بعد چلیے اسے چک کرتے ہیں تو لیجے یہ جھٹ پٹ مسالہ بھنڈی بن کر تیار ہے جو کہ بہت ہی تیزتی ہے آپ اسے روٹی نان چاول کسی کے ساتھ بھی انجوائی کر سکتے ہیں تو آپ اسے ایک کب بنا رہے ہیں مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئی ہو تو ایک لائک ضرور کریں اگر آپ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کے بینہ نہ جائیں میرے ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ جند ہی ملتی ہوں نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ